ایک زمانے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک صوفیانہ جنگل تھا جو اپنی سہر انگیز چمک کیلئے جانا جاتا تھا جنگل کے اندر ایک افسانوی درخت کھڑا تھا جسے اجادوی درخت کہا جاتا ہے یہ درخت ناقابل یقین طاقتوں کا حامل تھا اور کہا جاتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو کوئی بھی مخلصانہ خواہش فراہم کرتا ہے جو خالص دل کے ساتھ اس سے رجوع کرتے ہیں ایک دھوپ کی صبح آئیشہ نام کی ایک متجسس اور مہربان نوجوان لڑکی نے اپنی دادی سے جادوی درخت کے بارے میں دلچسپ کہانیاں سنی یہ دیکھنے کے لیے پرازم ہے کہ آیا کہانیاں سچ ہیں اس نے درخت کو تلاش کرنے کے لیے ایک مہیم جوئی کا سفر شروع کرنے کا فیصلہ کیا جیسے جیسے آئیشہ جنگل میں گہرائی میں داخل ہوئی اسے مختلف چیلنجوں اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا اسے جنگل کے جانوروں کی دانشمندی اور ان کی مہربان مدد سے رہنمائی ملی جس سے اس کا سفر کم مشکل ہو گیا راستے میں اس نے نچسی نامی ایت بولتی گلہری اور ہوت نامی اکرمند علوف سے بھی دوستی کی کئی دنوں تک جنگل میں گھومنے کے بعد آئیشہ کو آخرکار جادوی درخت مل گیا اس کی شاخیں شاندار طور پر ٹھیلی ہوئی تھی اور اس کی پتے جادوی چمک سے چمک رہے تھے آئیشہ درخت کے گرد سکون اور حیرت کی چمک محسوس کر سکتی تھی اپنے خلوص سے بھرے دل اور اپنی گہری خواہش کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیشہ جادوی درخت کے پاس پہنچی اور آہستہ سے بولی کہ جادوی درخت میں اپنے گاؤں کے تمام مخلوقات کے لیے ہم اہنگی اور خوشی کی خواہش مند ہوں درخت چمکنے لگا کیونکہ اس نے اس کے خالص ارادوں کو تسلیم کیا اچانک ایک جادوی روشنی نے آئیشہ کو لپیٹ میں لے لیا اور اس نے اپنے الد گرد گرم جوشی اور محبت کی ایک زبردست لہر محسوس کی جنگل خوشی سے گونج رہا تھا کیونکہ اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی آئیشہ امید اور خوشی کے نئے احساس کے ساتھ اپنے گاؤں واپس آ گئی جیسے ہی جادوی درخت سے اس کی ملاقات اور اس کی خواہش کی تکمیل کی خبر پھیلی تو آسپاس کے دیہات کے لوگ اپنی مخلصانہ خواہشات کے ساتھ اس درخت کے پاس آنے لگے جادوی درخت گاؤں والوں کو اپنے جادو سے برکت دیتا رہا ان میں خوشحالی شفا اور اتحاد لاتا رہا آئیشہ جادوی درخت کی سرپرست بن گئی اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ صرف خالص دلی خواہشات کو پورا کیا جائے جیسے جیسے سال گزرتے گئے گاؤں ترخپی کرتا گیا اور جادوی درخت کی کہانی دور دور تک پھیل گئی یہ امید کی علامت بن گیا لوگوں کو ہمدردی کی طاقت خلوس اور فطرت کے اجائبات کی خوبصورتی کی یاد دلاتا ہے اور اس طرح جادوی درخت کی کہانی نسل در نسل زندہ رہی ہر کسی کو یاد دلاتی رہی کہ حقیقی جادو ہمارے دلوں میں ہے اور یہ کہ مہربانی اور محبت تصور سے باہر مجزے پیدا کر سکتی ہے سال گزرتے گئے اور گاؤں جادوی درخت کی مہربان آغوش میں پھلتا پھولتا رہا آئیشہ ایک اقل مند اور ہمدرد رہنما بن گئی اپنے لوگوں کی ہمدردی اور سمجھ بوجھ کے ساتھ رہنمای کرتی رہی ایک دن گاؤں میں ایک غیر متوقع مہمان آیا اس کا نام زفر تھا جو دور دراز سے آنے والا مسافر تھا اس نے جادوی درخت کی کہانیاں سنی تھی اور اس کے اجائبات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بہت دور تک سفر کیا تھا زفر ایک پرجوش آدمی تھا جو دولت اور شہرت کی طاقت پر یقین رکھتا تھا اس نے درخت کو اپنی مادیت پسند خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھا درخت کی ضروریات سے بے خبر اس نے اپنے دل میں لالچ کے ساتھ اس سے رابطہ کیا لا محدود دولت اور دوسروں پر اثر اور رسوخ کا مطالبہ کیا لیکن جیسے ہی زفر نے اپنی خواہش پوری کی ہوا کہ ایک تیز جھونکے نے نامنظور میں جادوی درخت کے پتوں کو جھنجھوڑا درخت نے اس کے ارادوں کی ناپاکی کو محسوس کیا اور اس کی خود غزانہ درخواست کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے اپنے جادو سے اس پہ بجلی پھیکی مایوس زفر کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ درخت نے اپنی خواہشات کو دوسروں کی طرح پورا کیوں نہیں کیا اس نے آئیشہ کا سامنا کرتے ہوئے اس پر اپنے اور اپنے گاؤ والوں کے لیے درخت کی طاقت روکنے کا الزام لگایا آئیشہ نے صبر کے ساتھ جادوی درخت کے جادو کے جوہر کی وضاحت کی یہ خود غرضی کے حصول کا آلہ نہیں تھا بلکہ ہم اہنگی اور بیلوس کی علامت اس نے زفر کو خوشی اور تکمیل کے حقیطی معنی کو سمجھنے کی ترغیب دی جو صرف ہمدردی اور دوسروں کی بھلائی کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے پہلے تو زفر آئیشہ کی اکرمندی کو قبول کرنے سے گریزا تھا لیکن اس کا خلوص اور گاؤں والوں کی گرمجوشی نے آہستہ آہستہ اسے متاثر کرنا شروع کر گیا جیسا کہ اس نے گاؤں میں زیادہ وقت گزارا اس نے حقیقی خوشی اور اتمنان کا مشاہدہ کیا جو دوسروں کی دیکھ بھال کرنے اور ایک قریبی برادری کا حصہ بننے سے حاصل ہوئی تھی وقت گزرنے کے ساتھ زفر کا دل نرم ہو گیا اور اس نے گاؤں والوں کو ان کے روز مرہ کے کاموں میں مدد کرنا شروع کر دی اور جہاں بھی ہو سکا مدد کرنا شروع کر دیتا تھا جیسے ہی اس نے گاؤں کی اقدار کو اپنایا وہ جادوی درخت کے حقیقی جادو کو سمجھنے لگا بے لوز کا جادو اور دینے کی خوشی بلاخر زفر ایک بار پھر جادوی درخت کے پاس پہنچا لیکن اس بار صاف دل کے ساتھ اس نے درخت کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے سے خوشی اور خود کی قدر کا صحیح معنی سکھایا اور جہاں بھی گیا احسان اور ہمدردی پھیلانے کے لیے حکمت طلب کی اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکراب کریں کیونکہ آپ کے ایک لائک ایک کو منٹ اور ایک سبسکراب سے ہمیں بہت خوشی ملتی ہے شکریہ اللہ حافظ